نمسکر دوستو میں آقا ہرشت و دوستو اکران تجوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بیو ماشٹر میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اسرو کے دورہ ڈبلپ کیے جا رہے ایڈمائر راکٹ کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں بتانے کو کہا حالانکہ فیزیکل ڈیٹیل ابھی تک اس کی سامنے نہیں آئی ہے پر اسرو کے ویگ یارکوں نے اس کی جو اوورال ڈیٹیل ہے وہ سامنے رکھ دی ہے یہ ویڈیو آپ کو ایڈمائر راکٹ کے بارے میں پوری جانکاری ایک پورا آپ کو کھاکا آپ کے دماغ میں ڈال دے گی اس سے بہتر ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ میں کہیں نہیں مل پائے گی تو چھلیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو کو ہم لوگ تین استمبوں میں جاننے کا پریاست کریں گے سب سے پہلا اسرو کا جو ریوزیبل لانچ ویکل ہے جو کی ناسا کے اسپیس سٹل سے پریڈنا لے کے بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ہم لوگ فالکون 9 کی بات کریں گے جو کی سپیس ایکس کے دوارہ بنایا گیا ہے اس کے بعد اسمال سیٹلائٹ لانچ ویکل کے بارے میں بات کریں گے جس کی کچھ خبریں ایک ڈیر سال پہلے سے ہی آئی ہوئی ہیں اسرو کے دوارہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے ناسا کے اسپیس ایڈٹ کو ہم لوگ لے لیتے ہیں جس کے دوارہ انترک شیاتریوں کو آکاس میں بھیجا جاتا ہے اور اسی سٹل کے دوارہ اسی انترک شیاتریوں کو واپس پرتفی پہ لائیا جاتا تھا آپ پرانے سمیہ میں اس پرکار کے لانچ دیکھیں ہوں گے تو اس سے پریڑنا لے کے بھارت نے جو ڈیبلپ کیا ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر جو کی 2016 میں ہی اس کا پریکشن کیا گیا تھا اسرو کے دوارہ اس کو ریوزیبل لانچ ویکل کہا گیا تھا یعنی کہ یہ ایسا ویکل ہے جس کے دوارہ انترکش میں کئی بار سیٹلائٹ یا منوشی کو لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کو واپس بھی لائیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے یا کسی بھی پرکار کا راکٹ نہیں ہے یہ ایک اسپیس سٹل ہے ایک اسپیس یان ہے پھر آپ نے کس دنوں پہلے دیکھا ہوگا اسپیس ایکس نے ایک فالکون 9 کا ریوزیبل راکٹ ٹیبلپ کیا ہے جس میں کی اس کے انیشیل سٹیج کی جو راکٹ ہیں وہ پرتفی پہ پھر سے آ جائیں گے اور ان کی ورٹیکل لینڈنگ ہوگی اور اس کے بعد ان راکٹوں کا ان سٹیج کا پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسی فالکون 9 سے پرینڈنا لے کے یہ ہمارا ایڈمائر راکٹ ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس رو کے ویگانکو دوارہ اس لانچ ویگل کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اور جو تصویریں نکل کر سامنے آئی ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو سٹیج کا راکٹ ہے حالانکہ یہ ٹیسٹ راکٹ ہے جو ایڈمائر ہے وہ ٹیسٹ راکٹ ہے پر اس کی جیٹیل جو ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو سٹیج کا راکٹ ہے اس میں تین پرکار کی ٹیکنالوجی کا ڈیمنسٹریشن کیا جائے گا اور مین اس کے لینڈنگ کے یہی بھاگ ہونے والے ہیں اس میں سب سے پہلا پارٹ ریٹریکٹیبل لیکس ہیں دوسرا پارٹ ریٹرو پرپلزن ہیں اور تیسرا پارٹ ہے سٹیلیبل فنس ریٹریکٹیبل لیکس کا مطلب اس پرکار کے لیکس جو کہ کھل سکیں جیسے کہ آپ چھاتے کو کھولتے ہیں اور کبھی وہ بند رہتا ہے اور اس کو کھولنے پر وہ پورا آپ کو چھایا دے سکتا ہے کچھ اسی پرکار سے اس کے لیکس بھی پہلے بند رہیں گے اور لینڈنگ کے سمیں وہ لینڈ کرنے کے لئے کھل جائیں گے تو سب سے پہلی ٹیکنالوجی اس کا ڈیمنسٹریشن کرنا ہے اس کے بعد ریٹرو پرپلزن کا وہاں پر تیکنالوجی دیمنسٹریشن کیا جائے گا اس راکٹ کے دوارہ ریٹرو پرپلزن آپ سمجھ سکتے ہیں جب کسی انترکش یان کو کسی جگہ پہ اترنا ہوتا ہے تو اس کو کس پرکار سے اپنی گھتی دھیمی کرنی ہے تاکہ اس کو لینڈنگ کرنے میں زیادہ سمیں بھی نہ لگے اور اتنی تیج لینڈنگ بھی نہ ہو کہ سپیس کرافٹ ہی ٹوٹ جائے تو اس چیز کا بھی وہاں پر تیکنالوجی دیمنسٹریشن کرنا ہے اس کے علاوہ سٹیریبل فنس یعنی کی ان فنوں کو ہلائے جا سکتا ہے جیسے کہ ہم لوگ مسائل میں استعمال کرتے ہیں کچھ فنس کا جس سے کہ مسائل کو ایک دسہ دی جا سکتی ہے کچھ اسی پرکار سے اس راکٹ کو بھی ان فنس کے مادیم سے دسہ دی جائے گی تو کیا بھارت کے پاس اس پرکار کی تیکنالوجی ڈیبلپ ہو چکی ہے تو بلکل ہو چکی ہے آپ چندرین ٹو کو لے سکتے ہیں چندرین ٹو میں جو لینڈر اور روور ہم لوگ چاند کی سطح پر اتاریں گے اس میں اسی پرکار کی تیکنالوجی کا استعمال ہونے والا ہے کیونکہ اس میں بھی اسی پرکار کے پرپلزن کا استعمال کر کے ہم لوگ چاند پر اتریں گے اس ریٹرو پرپلزن کے استعمال میں سب سے مہتپون جو چیز ہوتی ہے وہ لیزر الٹی میٹر ہوتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی اونچائی پر ابھی ہمارا سپیس یان ہے یا ہمارا جو اترنے والا سپیس کرافٹ ہے وہ کتنی اونچائی پر ہے کچھ اسی پرکار سے اس روکٹ میں بھی لیزر الٹی میٹر لگا ہوگا جو کہ پرتفی سے اس کی اونچائی بتائے گا اور دھیرے دھیرے اس کو لینڈنگ میں سہایتہ کرے گا جس پرکار سے ہم لوگ کئی لینڈنگ فالکون 9 کے گراس ہوپر روکٹ کی دیکھ چکے ہیں اسٹیریبل فلنز ہم لوگ مسائلز میں استعمال کرتے ہی ہیں تو ہمارے پاس وہ ٹیکنیلوجی بھی ہے اور چندریاں ٹو چندرما میں جیسے ہی لینڈ ہوگا تو ہمیں اس کے ریٹریکٹیبل لیکس ہیں ان کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا اس ایڈمائر روکٹ کو دیکھنے سے اس کی اونچائی کچھ اتنی ہی لگتی ہے اس کا آقار کچھ اتنا ہی لگتا ہے جتنا کہ جی ایس ایل وی میں ہم لوگ سٹرائپ آن موٹرز استعمال کرتے ہیں جس کو ایل فوٹی کہا جاتا ہے تو ایسا ادھمان لگایا جا سکتا ہے کہ جی ایس ایل وی میں اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس پرکار کے کچھ تین چار سٹرائپ آن سٹیجز اس جی ایس ایل وی میں لگایا جائیں گے جس کے کارن جو ہمارے فس سٹیج کا پورا کا پورا راکٹ کا پارٹ ہے اس کو دھیرے دھیرے لینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ نے سمال سیٹلائٹ لانچ ویکل کا نام سنا ہوا ہے جو کی لگ بک پانچ سو کلو گرام کو لور ارث اوربٹ میں لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس روکے دوارہ اور ایک ڈیر سال میں کھا جا رہا ہے کہ وہ بھی باہر نکل کر آ جائے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سمال سیٹلائٹ لانچ ویکل ہی ہو اس پر بھی کہا گیا ہے کہ وہ دو سٹیج کا راکٹ ہونے والا ہے یہ بھی دو سٹیج کا راکٹ ہونے والا ہے اس کو سستے لانچ کے لیے ڈبلپ کیا جا رہا ہے اور اس راکٹ کو بھی سستے لانچ کے لیے ڈبلپ کیا جا رہا تو ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارا سمال سیٹلائٹ لانچ ویکل ہے وہ اس پر بکار کی ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ سے لیس ہو جس سے کہ وہ چھوٹا ہونے کی کاران دام تو بچائے گا ہی اور ری یوزیبل ہونے کی کاران بھی دام بچائے گا تو دو گناہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اگلی بات اس میں نیگویگیشن کے لیے کیا استعمال کیا جائے گا اس میں کہا جا رہا ہے کہ ناوک کا استعمال کیا جائے گا ناوک کا ریسیبر موڈول اس میں لگا ہوگا جس کو بتائے گا کہ کس اسطحان پہ اسپیسیفکلی اترنا ہے اس کے لیے اس رو نے جو سوچا ہے کہ انڈمان کے آس پاس میں کوئی ایسا کلیکٹنگ گراؤنڈ بنایا جائے گا جہاں پر اسپیسیفکلی اس روکٹ کو اتارا جائے گا جس پرکار سے ہم لوگ نے دیکھا ہے سپیس ایکس کے فالکون 9 روکٹ کے کیس میں کہ وہ بھی سمندر کے بیچ میں اس پرکار کے روکٹ کو اتارتے ہیں تاکہ یدھی ادھر ادھر کہیں یہ اتر جائے تو جنسنکھیا والے اسطحان کو پرباویت یہ نہ کریں اس لئے سمندر میں ہی اس کا جو کلیکٹنگ ایریا ہے وہی بنایا جائے گا جس پر اس رو آلیڈی کام کر رہا ہے اور جلد ہی یہ ڈبلپ ہونے والا تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سال یا ڈیر سال میں ہم لوگ اس پرکار کے ایک پروٹ ٹائپ کو اس روکے دوارہ اڑاتے ہوئے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمال سیٹائٹ لانچ ویکل بھی ہو سکتا ہے یا جی ایس ایل بھی ری ایوزیبل جی ایس ایل بھی ہو سکتا ہے یہاں پر تین سمبھاؤنا ہی نکل کر آ رہی ہے کی وہ روکیٹ کس پرکار کا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ جو ابھی ایڈمائر ہے یہ کیول اور کیول تیکنولوجی ڈیمونسٹریٹر ہے اس کے بعد ہی اس کی تیکنولوجی کو استعمال کر کے ہم مین روکیٹ ڈبلپ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشکرطان کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ اس کو بڑا تھمسہ دور دیں گے اس ویڈیو سامنگے کوئی سوالیں سجاؤ تو کمنٹ بوکس میں ضرور لائیے گا اگر آپ نے ہمارا چنل تر سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں سماشکار تینکیو چیکھنٹ